عاصم علی صاحب آپ فرمائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس ریپورٹ کو آپ کس نظر سے لیکھتے ہیں عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدل اماناتی لا اہلیہ فائزا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل صدق اللہ علیہ وسیم صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو بھی ریپورٹ آئی ہے اور اس کے حوالے سے جو لے دے جاری ہے اس میں یقینا یہ بات تو کہی جا سکتی ہے بلکہ ہم ایز پاکستانی بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوورال عوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو عوام زیادہ مشکل میں ہیں پچھلے حکومتوں کے نظر میں عوام پر ایک ظاہری سی بات میں کر رہا ہوں اس سے کسی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوائیوں کے قیمتیں ہیں اور جو کھانے پینے کی چیزیں کے قیمتیں ہیں اور جو چیزیں کہاں پہنچ چکی ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے لگتا ایسا ہے کہ یہ زیادہ معاملہ ایسا رہا ہے اچھا اس کی کیا وجوہات ہیں حکومت والے اس کو پچھلی حکومتوں پر ڈالیں گے لیکن بھارا ہماری نظریک ٹرانسپیرنسی اصل میں ہم نے عجیب ہمارا میار ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل ٹرانسپیرنسی ہے کیا اور ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک کیا ہے ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کو ایک سیمنز کمپنی سپانسر کرتی جو خود بننوان ہے جس سے کچھ ملک جو ہے اس سے باہر ہے یہ ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک کی یا وہ یارڈ سٹک ہے جو کسی مسلمان کو اس کے رب اور اس کے رسول نے لی جفرلی ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے اور ٹرانسپیرنسی کی جو یارڈ سٹک ہونی چاہیے اس میں تو شاید ہم سب سے آخری لیول پر کھڑے جیسے میں نے آیت پڑی اب یہ مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے واضح ہو جائے کہ ہم کہاں کریں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں یعنی اہدے ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو اور اس کے بعد کیا کہا گیا اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے آپ مجھے یہ بتائیے اہلیت کا جو لیول یا جو ہونا چاہیے اس پر کتنے ہمارے پاکستان کے کتنے ہمارے اہدے دار کتنے ہمارے پولیٹیشنز کتنے ہمارے وزراء اور حد تک اور آگے چلے جائیں کس حد تک پورے اترتے ہیں جو ادارے برباد ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں کیا اہل لوگ لگے وہاں پہ دیکھیں اہل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صرف مخلص اور اس کو علم نہ ہو کسی چیز کا یہ اہلیت نہیں ہے ایک میرے پاس بندہ آئے بہت نیک اور شریف اور تحجد گزار اور ڈرائیونگ نہ آتی ہو میں گاڑی اس کو دے دوں تو گاڑی تو مار دے گا وہ تو کیا مطلب امانت داری یا جس سے کہنے کی خلوص اور اس کا انہیں انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ یہ چیز پہلی بات ہے لہٰذا یہ اس حکم کی نافرمانی یا اس حکم کے خلاف چلنے کے کونسیکونسز کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تھوڑا سور آگے آتے حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانی ہے جب بولے جھوٹ بولے ازا حدسا کذب ازا وعدہ اخلافا جب وعدہ کرے خلاف ورجی کرے و ازا اتمین خانہ جب امین بنایا جائے ہیں اب صرف پیسوں کو امین نہیں بلکہ عہدے کا ابھی میں تو خیانت کرے و ازا خاص مفجرہ اور جب کوئی بحث مبایسہ ہو تو لڑنے پر آپ پیسے باہر ہو جائیں اس یارڈ سٹک کو پکڑ لیے اس معاملے میں ہم کہاں کھڑیں بیوروکریسی کو چھان لیں آپ ہر جگہ پر چھان لیں یہ ایک یارڈ سٹک ہے جو آپ کے سپاس ہے اس کو دیکھیں آپ کے کہاں لوگ کھڑیں ہم غیروں کی ٹرانسپرنسی کو کیوں رہو ہیں ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں پہلے کہ ہم کہاں ہیں ہمارے لوگ کہاں ہیں ہمارے افسران کہاں ہیں ہمارے پولیٹیشنز کہاں ہیں ہمارے فوجی کہاں ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والا دیگئے کہاں کھڑے ہیں کہاں پہ نہیں مسلمان ہم قرآن و سنت کے محارات پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے تو کچھ ایسے ملکوں کو پاکستان سے اوپر رکھا ہے جہاں پہ بدترین بادشاہ نافذ ہیں جہاں پہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان ممارک کے لئے کریٹیریہ ہی ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس میں ہم جو روئیں ان کے اوپر کہاں آپ تین درجے چلے گئے فلان چلے گئے آگے چلیں حضور صدر نے فرمایا علم تستحی فسنا ما شیطہ تو بے حیاء ہو جائے پھر تو جو چاہے کر یہ ایک اور یاٹ سے آپ کے پاس آگئی کہ بے حیاء کیا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک تو ہوتا ہے فہاشی کا انصر آپ کے اندر آجائے وہ اپنے جگہ ہے لیکن آپ کے اندر کسی برائی کے لئے کوئی جھجگی نہ رہے اب پھر آپ سکین کرنی جی اپنے پورے معاشرے کو یعنی ایک ڈٹائی کا انصر آجائے ڈٹائی کا انصر آجائے اور اس وقت ہاں جی کرپشن ہوتی ہے ہاں جی ہم بھی کرتے ہیں کون نہیں کرتا پچھنے بھی کرتے تھے پچھنے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں اے ڈلو ہوا اقرب ادل تقویٰ عدل کرو وہ تقویٰ سے قریب ہے عدل کا معاملہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر وکٹیمائزیشن کتنی ہوتی ہے یہ سب وہ چیزیں کہ آپ انٹرنیشنل کو کیا روئیں گے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو اور کیوں برا نظر ہی نہیں آئے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم یہ دیکھیں کہ تین پوائنٹ اوپر ہو گئے چار پوائنٹ اوپر ہو گئے اور جو انہوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں ٹھیک ہے ان میں ایک دو چیزیں انہوں نے بلکل وہ کہیں ہیں لیکن کہیں پہ وہ آٹھ پوائنٹ میں سے چھ پوائنٹس ہوئے ہیں جس میں کہ وہ برقرار رہا ہے دو میں آپ نیچے گئے ہیں لیکن اگر ہم ان دو کو بھی کھولیں گے آئیں گے اور جناب بس پوری قوم ایک دم نیک ہو جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا اتنے بلند و بانگ دعوے اور پھر سب سے بڑا ظلم کیا کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد سے لے کہ آئیتہ خان صاحب نے ساری قوم کو چور بنا دیا یعنی کہ جو شخص رسک حلال کمارہا ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہیں ان کی زبان میں وہ بھی چور ہیں حالانکہ وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے فائلر جو ہے وہ نون ڈاکیومنٹڈ ٹیکس کتنا دے رہا ہوتا ہے انڈاریکٹ ٹیکس انڈاریکٹ ٹیکس جو ہے وہ کس قدر وہ ایک جگی والا بھی دے رہا ہے وہ جگی والا بھی دے رہا ہوتا ہے سامر خریدنا جاتا ہے چاہے خریدنا جاتا ہے وہ بھی دے رہا ہے لیکن بس چور 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 پوری قوم چور ہر شخص چور بھائی چلے آپ نے کہہ دیا آپ نے کبھی اپنے اردگرد نگذر ڈالی کہ آپ کے نزدیک کتنے چور ہیں آپ ایک علی باوہ ہیں باقی اردگرد چالیس چور ہیں آپ کے یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے میں ان گوڈ فیت یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب اپنے عمران خات اپنے نیت کے معاملے میں نیتوں کا حال اللہ جانتے لے کہ ہم کہہ سکتے ہیں گوڈ فیت کے وہ اچھا چاہتے ہوں گے ٹرانسپرنسی چاہتے ہوں گے لیکن وہ نہیں کر پائے اردگرد لوگوں سے لیکن ایک کام بھولوں نے وہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی شخصیت کے حوال سے کوئیسٹن مارکڈ آتا ہے کہ ان کی اپنے لوگوں اردگرد لوگوں میں جو کرپ تھے کیا خان صاحب نے ان کو اپنے آپ سے الگ کیا اور کیا ان کو وہ اس طرح احتساب کے دائرے میں لے کے آئے کہ نہیں آئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو خان صاحب کو دینا چاہیے اس کا جواب